کربلا کس چیز کا نام ہے کربلا استقامت کا نام ہے سم استقاموں قرآن کہتا ہے جنہوں نے کہا کہ اللہ میرا رب ہے ان کے وجود بھی استقامت کا ہونا ضروری ہے اور آئیڈیلوجی آف کربلا کیا ہے کہ اگر تو اپنے اصولوں پر استقامت نہیں رکھ سکتا تو شیعہ نہیں ہو سکتا تو آئیڈیلوجی آف شیعہ کو فالو نہیں کر رہا اب یہ استقامت صرف موت کی استقامت نہیں ہے یہ استقامت ہر عمل کی استقامت ہے کہ ان اللہ ملائکتو یسلون علن نبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی اللہ علیہ محمد فرمایا محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجو اور تسلیم ہو جاؤ دینداری کا مطلب یہ ہے میں تسلیم محض تسلیم کامل ہو جاؤں ہزار سال سے زیادہ شیطان عبادت کی کیا وہ عابد نہیں تھا کیا وہ سجدے نہیں کرتا تھا کیا وہ نماز نہیں پڑتا تھا کیا وہ لا الہ الا اللہ کو نہیں مانتا تھا شیطان سے بڑا کوئی عابد ہے قاضی شرعہ سے بڑا کوئی عابد ہے آپ صرف بیدینوں کی مثالیں کیوں دیتے ہیں کربلا کے کریکٹرز کو جب آپ سٹڈی کریں گے آپ پریشان ہو جائیں گے عبام تو یہ سمجھ رہی ہے کہ مولا حسین کے مقابلے میں جب بے نمازی تھے نہیں صرف شمر نے سولہ سترہ حج کی ہوئے ہیں معزن ہے لشکر یزید کا ابن سعید پیشمام لشکر یزید کا تاریخ پڑھیں گے پریشان ہو جائیں گے شبِ آشور ایک ایک سپاہی یزید کے سپاہی نے نہر میں غسل شہادت لیا ہے غسل شہادت کہ کل ہم علیہ عزباللہ حسین کو قتل کریں گے یا قتل ہو جائیں گے تو ہم شہید ہو جائیں گے یہ منٹلیٹی اور تصورات تھے خوارج کا عالم یہ تھا کہ ایک شخص کہتا ہے میں درخ پر بیٹھا تھا خوارج کو میں نے دیکھا غنیمت میں ان کو خجوریں ملی کہ میں اوپر سے درہ مارا ہوا دیکھ رہا تھا میرا گلہ نہ کٹ دیں خجوریں ان کو ملی خجوریں تقسیم کر رہے تھے ایک تیری ایک میری ایک سپاہی کی ایک سپاہی آخر میں ایک خجور بج گئی کہ اب اس کو کیسے تقسیم کریں کہ اتنی دقت اتنا فوکس اس نے ایک خجور کے کٹ کے دو حصے کیے کہ آدھا تیرا آدھا میرا یہ خوارج کی تقوی یہ خوارج کی عدالت کہ آدھا آدھا کر کے تقسیم کرتے رہے اور کہ یہی خارجی تھے میں نے دیکھا ایک بندے کو پکڑا اس کی بیوی حاملہ تھی اسے پوچھا کس کے ایماننے والے ہو کس کے خلافت پر ایمان رکھنے والے ہو جب اس نے بولا کہ میں علی کے ماننے والا ہوں کہ اس شوہر کے سامنے اس کی بیوی کے پیٹ میں جو بچہ تھا تلوار سے اس کے پیٹ کو چاک کیا ایک طرف خجور کے دو حصے کر رہے ہیں دوسری طرف یہ ظلم کا علم ہے کہ آدھی رات کوٹتے تھے تحجد پڑتے تھے گریہ زاری اللہ کو آوازیں دینا پگارنا لیکن جب ربط انسان کا کٹ جائے جب انسان کو پتا نہ ہو کہ وَسْسَلِّمُوا تَسْلِيمَا کا مطلب کیا ہے تسلیم کا مطلب یہ ہے وَنْ هَنْدْئِرْدْ پَرْسَنْتْ دِین کے لیے اپنے سر کو جھکانا یہ تسلیم ہے اگر تو نماز پڑے اخلاق اچھانا ہو تسلیم نہیں ہے اگر تو مجلس میں آئے احکام الٰہی کو کمپلیٹ انجام نہ دے یہ تسلیم نہیں ہے خاتون کو ہجاب کرنا چاہیے مرد کے چہرے پہ داڑی ہونی چاہیے خمس کا پابند ہونا چاہیے سینکڑو ایسے حکامات ہیں اگر تو آدھا دین پہ عمل کر رہا ہے آدھا دین پہ عمل نہیں کر رہا پھر تجھ میں اور غیروں میں کوئی فرق نہیں ہے تسلیم کا مطلب یہ ہے امام کے پاس میرے چھتے امام امام موسیٰ قاظم علیہ السلام خور سے سنیے گا کہ مولا کے پاس ایک بڑی خاتون آتی ہے کہ تی مولا بیمار ہوں امام نے کہا حکیم کے پاس جا کا مولا گئی ہوں کا پھر کا مولا حکیم نے کہا تیرے درد کا علاج یہ ہے کہ تُو شراب پیئے پھر تجھے شفا مل جائے گی امام نے کہا پھر میرے پاس کیوں آئی ہو کہ مولا میں دین و دنیا سباب سے لیتی ہوں وَسَلِّمُوا تَسْلِمَا کی منزل ہے آپ کہیں گے پیو تو پیوں گی آپ کہیں گے نہ پیو تو نہیں پیوں گی مولا امام نے کہا دیکھ حکیم نے تجھے کہا ہے کہ پیو اگر پیو گی فائدہ ملے گا لیکن میں تیرا امام ہوں راضی نہیں ہوں اب تیری مرضی پینا چاہو تو کوئی حرج نہیں ہے حکیم نے تجھے کہا ہے وہ حکیم ہے وہ طبیب ہے لیکن مجھے اچھا نہیں لگتا کہ تُو شراب پیئے پینے سے شاید تیرا درد ختم ہو جائے امام نے بس اتنا بول دیا اب کوئی اور ہوتا ہے کمولا نے اجازت تو دے دیئے جا کے پی لیتا لیکن مومن تھی کہنے لگے مولا اگر آپ کہتے ہیں نہ پیو تو میں نہیں پیوں گی امام نے کہا اتنی اطاعت کرتی ہو میری کہا مولا ہاں اس خاتون نے سیب اٹھایا امام کو بتانے کے لیے کہ میں آپ کی کتنی اطاعت کرتی ہوں سیب رکھا اپنے ہاتھ پہ اور اس سیب کے دو ٹکڑے کی ہے سیب تو حلال ہے پھل ہے ایک اسی ایک سیب کے دو ٹکڑے کی ہے ایک ٹکڑا ایک ہاتھ میں رکھا دوسرا ٹکڑا دوسرے ہاتھ میں رکھا کہا مولا اگر آپ یہ کہیں نہ یہ کھاؤ حلال ہے یہ کھاؤ حرام ہے اس کو پھینک دوں گی اس کو کھا دوں گی مومن نفع نقصان نہیں دیکھتا یہ دیکھتا ہے میرے مولا کا فرمان کیا ہے موسیقی